اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمين العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوه الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتینا باللدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ آج 24 دسمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 241 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة النور کی آیت نمبر 32 سے آن ورڈ شروع کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَا مَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ اور نکاح کر دیا کرو تم میں سے وہ لوگ جو کہ کمارے ہوں یا ایسی عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہوں جن کے خانون نہ ہوں یا ایسے مرد جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں سب کے سب آیامہ میں داخل ہیں جن کو ہم پجابی میں چھڑے کہتے ہیں یا انگلیش میں بیچلرز جتنے بھی بیچلرز ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور جو تمہارے نیک غلام ہیں اور کنیزیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو یعنی اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے بجائے ان کو کنیز رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا جائے اس سے بہتر یہ ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مالک ازاد کر کے خود اس کے ساتھ نکاح کر لے یہ اپریشیٹیبل ہے سورة النساء کے اندر آیا یا پھر خود نکاح نہیں کرنا چاہتا تو کسی غلام کو دیکھے کنیز کا اس کے ساتھ نکاح کر لے لیکن اس نکاح کے بعد پھر وہ اس جو مالک کا جو اس کنیز کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ پھر اس دواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا تو اس طریقے سے جو معاملات ہوں تو تم نکاح کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا کرو اِن يَكُونُوا فُقَرَا اَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا یعنی اگر کسی پر غربت والا معاملہ ہے اور غربت بھی ایسی نہ ہو کہ بلکل گئی گزری حالت ہو یعنی کہ اس قسم کی کمزوری ہے فینانشل کے ان کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہے تو اس چیز کی پرواہ نہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ایسی نکال دے گا واللہ واسعن علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں چاہے وہ فینانشلی نہیں رکھتے یا اور کسی وجہ سے تو وہ پاک دامن رہے حَتَّى يُقْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُّلِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے تو جب ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں اچھا رشتہ مل جائیں یا اگر ان کی فینانشل پوزیشن کمزور تھی تو اچھی ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اس وقت تک وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں یہ بھائیو بہت ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اور میں نے اس پر وقتاً وقتاً مختلف اوقات میں گفتگو بھی کی ہے اس آیت مبارکہ سے سورہ اننور آیت نمبر 33 سے یہ بات پتا چل گئی کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ صرف تنگ دستی کو بنیاد بنا کر نکاح کو آوائیڈ نہ کرے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسانی کر دے گا لیکن اگر کوئی بالکل ہی اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے فیملی چلانا مشکل ہو جائے پھر ایسے تنگ دست کو اجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے ورنہ الٹا اس کے گلے مسئیبت پڑ جائے گی ظاہر ہے پھر حالات و واقعات خراب ہوں گے پھر طلاق تک نوبت آئے گی اور ایک جو آئیلی زندگی ہے اسلام میں جس کی بڑی امپورٹنس ہے وہ ڈسرب ہو جائے گی تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑے بہت اپنے معاملات کی کمزوری کی وجہ سے نکاح کو آوائیڈ کرے اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ غریب ہے اس کے لیے حالات و واقعات کسی صورت بھی فیوریبل نہیں ہے پھر بھی وہ شادی والا معاملہ کر لیں تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ان دونوں روائیوں سے بچنا ہے اس حوالے سے ایک جھوٹی اور مردود روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم شادی کر لو پھر وہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مزید معاملات بگڑ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شادی کر لو اس طرح چار شادیاں کروا دیں پھر وہ امیر ہو گیا یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر اور شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ تعالی نے الحدیث رسالے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بیعث کی ہے کہ یہ من گھڑت عدیس ہے بلکہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی غریب دل جلے نے گھڑی ہو یہ روایت کہ شاید اس روایت کی بنیاد کے اوپر اس کی چار شادیاں ہو جائیں اس قسم کی روایتیں گھڑی گئیں صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود آئے امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ نیک لوگوں کو دیکھا ہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ جھوٹی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوم دیتے ہیں اور یہ الگ سے ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے جس میں میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 اہل سنت باگ ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ پھر یہی احادیث ہیں جو اسلام کی بدرامی کا باعث بھی بنتی ہیں اور منکرین حدیث کے لیے بھی ایک دروازہ کھولتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی نانسنس بات ہوئی ہوئی ہے یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے قرآن میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے اس وقت تک وہ پاک دامن رہے اس کونٹیکسٹ میں درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے مجھے زبانی یاد ہے میں بیان کر سکتا ہوں لیکن چونکہ میں ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں ان میں سے ٹاپ آف دلس لیکچر میرا ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے لاکھوں تک نہیں وہ ہے مسئلہ نمبر 155 اس کے کلپس جو ہیں نکاح کی اہمیت کے اوپر اور اسلام کے سیکس ڈسیپلن کے اوپر اسی طریقے سے نکاح مسیار اور نکاح متہ نکاح مسیار اہل سنت کی طرف سے خصوصا علماء عرب کی طرف سے اور نکاح متہ جو ہے اہل تشیعوں کی طرف سے یہ جو دو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں نکاح متہ کا تو پھر بھی کوئی معاملہ موجود تھا بعد میں منصور ہو گیا نکاح مسیار تو ٹوٹلی فیبریکیٹڈ چیز ہے یہ دونوں کی دونوں چیزوں کے رد میں میں نے وہ لیکچر دیا تھا ساتھ ہی ساتھ میں نے مشت ذنی کا جو عبال ہے اس کو ڈسکس کیا اسی طریقے سے اینل سیکس کی ممانعت اورل سیکس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے فیملی پلاننگ اور اس طرح کے تمام معاملات میں نے اس میں ریزولف کی ہیں مسئلہ نمبر 155 اسی طریقے سے حال ہی میں ابھی دو لیکچر ریکارڈ ہوئے ہیں مسئلہ نمبر 161A آنکھوں کی حفاظت یعنی غد بسر سے متعلق قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں صحیح فقی احکام و مسائل جس میں اکثر احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے پیش کی پھر اسی کا پارٹ بی تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 161B عورتوں کے حجاب یعنی ستر اور پردے سے متعلق صحیح فقی احکام و مسائل قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسنادہ میں نہیں جاتا البتہ اس موضوع کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں یہاں پر تین کرٹیکل احادیث ضرور بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ہے 6474 اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 4812 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک دو داروں کے درمیان جو ہے یعنی زبان اور نمبر دو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی زمانت مجھے دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بہت بڑی زمانت ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں کتاب النکاح چپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے 3080 میں اب عموماً مشکات کے نمبر بتاتا ہوں کہ میں نے مشکات کو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث دیکلیر کیا ہے اہل سنت کی تیرہ کتابیں انکلوڈنگ بخاری مسلم ابودعوت ترمزی نسائی بن ماجہ اور کتابوں ان سے یہ مشکات المسابی انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے میں نے اس کے تعریف کے اوپر پورا ڈیٹیلڈ لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المسابیح کا مکمل تعریف شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین جلدیں اس کی موجود ہیں 6294 احادیث 6294 احادیث 1818 ام بیس کی تین فائلز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پوری تخریج اور تحکیم بھی ہوئی ہوئی ہے تو مشکات میں نمبر ہے 3080 اور اس کی پرائمری بک بخاری اور مسلم دونوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو اور استطاعت میں فائنینشل استطاعت بھی اور سیکچول استطاعت بھی دونوں شامل ہیں وہ الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کریں گے جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے شادی کر لے کہ یہ شادی کرنا نکاح کرنا اس کے لیے غد بسر نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا جو صورت النور میں ہم سن چکے کہ مؤمنین مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مؤمنین عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت ہوگی یعنی شرمگاہ کی حفاظت جس پہ جنت کی گارنٹی ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے اور شادی اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ یہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کم کر دے اس سے یہ بات پتہ چلی یہاں استطاعت سے مراد فائنینشل استطاعت ہے اگر اس استطاعت سے مراد سیکچول استطاعت ہوتی تو یہ تو نہ کہا جاتا کہ روزے رکھو اور اس سے شہوت کو ٹھنڈا کرو تو یہ بات خود اس چیز کی حفاظت کر رہی ہے کہ استطاعت سے مراد جو ہے وہ فائنینشل استطاعت ہے نہ کہ سیکچول استطاعت وہ تو ہے تب ہی تو روزہ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کا کہا گیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں وہ اکثر ماں باپ سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں بسا اوکار ان کا گلہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ بالک ہو جاتے ہیں سیٹلڈ ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کی شادی نہیں کرتے آپ پہنے کہ لو پچھو تو بھی بھی سالی جنہاں نویہ گیتے ہیں اور جو اولاد ہے وہ اٹھائیس تیس بتیس سال کی ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی ہلے بس تکنے پینا جی یہ ڈیڈی کڈی جلدی ہے تو کتنی زیادتی والی بات ہے اگر فیننشلی استطاعت موجود ہے تو جتنی جلدی ہو سکے نکاح کا شادی کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اس کا ایک سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اس طرح کے نکھٹو قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا تو کہنے ہیں انچوں لوگ نے تھا یا کرا دے ہو تو صدہ ہو جائے گا الٹا کیا ہوتا ہے معاشرے کے لیے یہ لوگ وبال بن جاتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریم روئی ہیں تو اس طریقے سے نا اسلام کی تعلیمات ہیں اور نا اسلام ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے میں نے بتایا وہ بلکل جھوٹی روایت ہے کہ ایک غریب آدمی تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا آپ نے فرمایا شادی کر لے اور غریب ہو گیا پھر فرمایا دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی بلکل جھوٹی بات ہے اسلام کی بدنامی والی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث بخاری اور مسلم میں بلکل اور طرف اشارہ کر رہی ہیں اور صورت النور کی آیت نمبر 33 جو ہے اس کی پوری ڈاکٹرائن ہی ڈیفرنٹ ہے یہ تو اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی اچھا اسی کونٹیکش میں ایک روایت بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 161 بھی جو پردے کے صحیح احکام و مسائل میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ کو حبہ کرتی ہوں تو آپ مجھ سے نکاح فرما لیں جو سورہ الاحزاب میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے اپنا آپ حبہ کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا حق محر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا پھر نگاہیں نیچی کر لیں اسی سے شیخ البانی نے جو ہے وہ چہرے کے پردے کے معاملات میں پھر میں نے پورا اس کا ڈسکس کیا تھا کہ اس کو آؤٹ آف کونٹیکس کوٹ کیا جا رہا ہے آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں مسئلہ 161 بھی دیکھ لیں تو وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ جی اسی حدیث میں آگے آتا ہے میں نے اس میں ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کہ مجھے فیڈ بیگ ملا اس حدیث کے والے سے تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عورت بھی بیٹھ گئی ایک صحابی نے ارز کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترے پاس کچھ ہے تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے الٹی میٹلی اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں یہ میں آدھی چادر اس کو حق مہر کے طور پر دے دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری نہیں ہوئے اور پھر وہ عورت وہاں سے وہ جو مرد تھا غریب صحابی جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شفقت فرمائی اس کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو میں کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ہے تو آپ نے اس کے عوض اس عورت کا نکاح جو ہے وہ اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا اور اس سے وہ پھر رپلی لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پلے کوئی بھی شائع نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک عوض یوں نکاح کر دیا جائے یہ میرے بھائیو کیٹسٹروفی کنڈیشن میں ہے اگر اس عورت کا کوئی زہارہ موجود نہیں ہے کوئی اور سورس نہیں بن رہا کیٹسٹروفی کنڈیشن کوئی ایک واقعہ پوری ڈاکٹرائن کو نہیں بدل دیتا ڈاکٹرائن تو یہ ہے جو میں نے بیان کی بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہ ہی نکاح کرے ادر وائز وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کے تھنڈا کرے اور اسلام میں سیکچولی اپنے آپ کو ڈسیبل کرنے کی خصی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو یہ بالکل اس بات کو سمجھ لیجئے دو ایکسٹریمز ہیں میں نے اس لئے ان کا رد کیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکاق میں 145 نمبر ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس آئے پردے میں ان سے ڈسکیشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی تو انہوں نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بکشیں بکشائیں ہیں ان کو تو ضرورتی نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ ساری رات عبادت کیا کروں گا نفلی اللہ کو راضی کرنے کے لئے دوسرے نے کہا میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اپنی زندگی ٹوٹلی وقف کر دوں گا اللہ کی یاد میں یہ تین اصحاب یہ تین سٹیٹمنٹس دے کر وہاں سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آپ کو یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے جلال میں آیا ہے آپ نے فرمایا ان کو پیش کرو ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں یعنی مجھ سے زیادہ کون اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تقویٰ رکھنے والا ہوں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں دو دن منڈے اور تھزڑے یعنی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مہینے میں تین روزے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایام بیس کے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے ہوا کرتے تھے اور بخاری اور مسلم میں احادیث ہیں جن کے کانٹیکش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بہت زیادہ روزے بھی رکھنے ہیں تو دعودی روزے رکھیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک دن روزہ رکھ لیں ایک دن چھوڑ دیں روزانہ روزہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے سوائے ایک جو بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر پورا مہینہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شابان کا مہینہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اتنے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں نکاح میری سنت ہے جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ میرا امت ہی نہیں ہے تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ دیں عبادت کرنا شروع کرتے ہیں اور اس پیغامدی صاحب نے بڑی زوردست ایک بات کی تھی کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر دنیا کے امتحانات کو چھوڑ کر اور ایک کنارہ کشی کی زندگی اختیار کرتا ہے اس شخص کی مثال اس امتحان دینے والے شخص کسی ہے جو کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ دے خالی پیپر دے کے اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا یہ اللہ نے کمرہ امتحان تو بنایا ہے دنیا اس کے اندر آپ نے اسی میں ہی تو ٹیسٹ ہے آپ کی بیویوں میں ٹیسٹ اولاد میں ٹیسٹ ماں باپ میں ٹیسٹ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک میں ٹیسٹ دنیاوی معاملات میں ٹیسٹ رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے میں ٹیسٹ یہ سارے یہ کمرہ امتحان ہی تو ہے دنیا اس میں اگر آپ خالی پیپر دے کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے پیپر دیں گے تو آپ کے پیپر تو کسی نے نہیں لینا تو یہ بڑی زبردست انٹریکچول مثال انہوں نے دی اس لیے میں نے چونکہ ان سے مستار لی ہے لہذا میں نے ان کی کوٹیشن ضروری سمجھا کہ میں ان کا نام بھی لوں اس حوالے سے تو یہ بڑی اہم بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اصحاب کو اس چیز سے منع فرما دیا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیر کٹ نکاح سے جو بھگوڑے ہو جاتے ہیں اور شادی کے معاملات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اس عمل کو ایگزیجریشن ریلیجن میں قرار دیا گیا ہے اسلام ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں ترکے دنیا نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کے کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہی چلتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر چلے پانی اس کی ضرورت ہے دنیا کا مطاع ضرورت ہے یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے لیکن اگر دنیا کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی پانی کو کشتی کے اندر ڈال لے پھر تو کشتی ظاہرے ڈوب جائے گی بس وہ اس کے اوپر ستی طور پر اس کو استعمال کرے اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دے تو یہ ہے اس کی مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کلیر کٹ گائیڈ لائنز امت کو ارشاد فرما دی باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 155 161A 161B یہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس حوالے سے معاملات کلیر ہو جائیں گے اب اسی آیت کے اگلے پورشن کی طرف آ جائیے والذین یبتغون الكتاب ممہ ملکت ایمانکم اور جو تم میں سے غلام ایسے ہیں جو مقاتب بننا چاہیں مقاتبت کرنا چاہیں یہ مقاتبت کی ٹرم سمجھ لیں مقاتبت یہ ہوا کرتی تھی یعنی لکھت پڑت جس کو ہم اپنی امبادری لینگویج میں کہتے ہیں انڈ ریٹن کوئی سٹیم پیپر یہ دی ظاہر ہے کہ غلامی کا ایک سسٹم تھا اسلام نے غلامی کو ڈسکرج کیا اچانک ختم نہیں کیا ورنہ سارے معاملات تلپٹ ہو جاتے لوگوں کے معاملات ڈپینڈنٹ تھے غلاموں کے اوپر ان سے گھروں کے کام لیتے تھے لیکن اسلام نے اتنا اس سسٹم کو ڈسکرج کیا کہ اپنی موت خود مر گیا اس کی ابتداب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہوئی کوئی روزہ توڑ لیں میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر کہ بخاری و مسلم حدیث ہے تو ایک غلام کو ازاد کریں اسی طریقے سے کئی معاملات میں پہلے نمبر پہ جو شرط رکھی گئی کفارے کے لیے ایک غلام کو ازاد کرنا تو اس غلامی کے سسٹم کو ڈسکرج کیا گیا تاکہ یہ اپنی موت خود مر جائے اور دوسری طرح ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ غلام بھی ازاد ہو سکتے ہیں اس کے لیے مقاتبت کا ایک جو معاملہ ہے اس کو انٹرڈیوز کروایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز شریعت وہ یہ تھا کہ کوئی غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ بات تیہ کر لے کہ میں آپ کو اتنی رقم دوں گا یعنی وہ اگر غلام کو وہ بیچتا ہے تو ظاہر ہے اس کے عوض اس کو رقم ملے گی تو وہ غلام خود کہے کہ میں محنت کر کے اتنی رقم کما کہ آپ کو خود ادا کر دوں گا آپ مجھے ازاد کر دیں بجائے بیجنے کے پہلی یہ آپشن موجود نہیں تھا غلام جو ہے ہمیشہ غلام ہی راتا تھا غلام کی اولاد بھی غلام ہی راہ کرتی تھی تو اسلام نے کتنا زبردست اس کے لیے ایک اسکیپ روٹ نکالا کہ غلام اگر یہ آفر کرے اپنے مالک کو بجائے مجھے کسی کے ہاتھ بیچنے کے تم میری قیمت لگاؤ اتنی قیمت میں محنت اور مزدوری کر کے تمہیں دے دوں گا پھر تم مجھے ازاد کر دینا تو اس کو مقاتبت کہا جاتا تھا اس کے بس پھر غلام ازاد کر دی جاتا تھا ویسے تو فی سبیل اللہ بھی ازاد کیے گئے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام نے کتنے مسلمانوں کو جن میں سیدنا ہمارے آقا ہیں سردار ہیں کہ انہوں نے ہمارے آقا اور سردار سیدنا بلال کو ازاد کروایا یعنی حضرت احمد فاروق قبیل قریش سے تعلق رکھنے والے اور وہ ایک حبشی غلام کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ جس نے اتنا حسلہ دیا ان عرب کے لوگوں کو جن کے اندر قبائلی سسٹم اور اپنی سپریریٹی دوسروں کے اوپر کتنی ڈومیننٹ تھی اس کے باوجود حضرت عمر جیسے شخص کہہ رہا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگ ہیں جن کو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے خالصتا اللہ تعالی کی رضا کے لیے ازاد کیا تو یہ غلاموں کی ازادی کا سلسلہ جو ہے الحمدللہ اس طریقے سے جاری رہا تو یہ مقاتبت کو انٹروڈیوس کروایا گیا فرس ٹائم کہ وہ خود ہی اپنی قیمت ادا کرے اور یوں پھر ایک معایدہ کر لیا جاتا تھا اور وہ مالک جو ہے اس سے وہ قیمت وصول کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا تھا کہ وہ اس کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم ازاد ہو اپنی معاملات کو لے کے چلو میں تم پر اعتماد کرتا ہوں کہ تم وقتاً وقتاً قسطوں میں مجھے یہ رقم ادا کر دو گے تو اس کی طرف تلقیب دلائی گئی کہ جو لوگ مقاتبت کرنا چاہے تم میں سے ممہ ملکت ایمانکم وہ غلام جو تمہارے ہاتھوں کا مال ہے تو ان کے ساتھ مقاتبت کر لیا کرو اِن عَلِمْ تُم فیہم خیرہ اگر تم جانو کہ اس میں کوئی بھلائی والا معاملہ ہے یعنی وہ بگوڑا نہ ہو جائے اور معاملات اور تم اپنی طرف سے بھی کچھ مال ان کو دے دیا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے چوپڑیاں نہ لے دو دو یعنی کتنی زبردست بات ہے ایک تو ہم کے ساتھ مائدہ کر لو پھر انہوں نے جب پیسے نہیں ہے تو چلو تم اپنی جیب سے کہلو کہ اچھا یار تم یہ لو میری طرف سے بھی کچھ پیسے رکھ لو یعنی اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یار ویسے ہی چھوڑو دو ان کو چلو کچھ کرنا ہے اسی طریقے سے جو زکاة کے مسارف بتائے گئے آٹھ سورہ اطوبہ کی آید نمبر ساٹھ میں جس میں میں نے کوئی تین چار گھنٹے گفتگی تھی مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور نائنٹی فائیو بی زکاة کے ستر قدیم اور جدید فقی احکام و مسائل اور میرے علم کی حد تک کسی نے ابھی تک ریٹن فارم میں نہ ویڈیو کے فارم میں اس لیول کی کوئی کوشش کی الحمدللہ یہ میں تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا میں نے بڑی پورا ایک رمضان کا مہینہ میرا پورا سمجھا کہ میں نے ایک اتقاف کیا ہوا تھا اور میں نے یہ لیکچر تیار کیا تھا مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور نائنٹی فائیو بی تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ زکاة کے آٹھ جو مسارف آئے ہیں سورہ اطوبہ کی آید نمبر ساٹھ میں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غلاموں کو ازاد کیے رہے ہیں یعنی آپ زکاة کے پیسوں سے بھی یہ معاملات کر سکتے تھے اب تو خیر یہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خلاف جو خلفہ راجدین کے دور کے اندر ان پر حملے کیے گئے اور ان میں جو عورتیں جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کو کنیزیں بنایا گیا اسی طریقے سے ان مردوں کو غلام بنایا گیا وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے وہاں پہ بھی وہ مرد اور وہ عورتیں غلام بنایا جاتے تھے جو جنگ کرنے کے لیے آتے تھے ظاہر ہے کہ ادھر بھی تو لائف لوگوں کی سٹیک پہ لگی بھی تھی اور جو اپنے علاقوں میں تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے ان کو مسلمانوں نے کبھی غلام نہیں بنایا اس حوالے سے سب سے اہم کام امت لیول کا کام میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے انٹرلیکچول لیول کے اوپر کیا تو وہ ہیں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1979 ایسوی ان کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام چھوٹی سی کتاب ہے پی ڈی اے فارم میں آپ کو مل جائے گی کہ اسلام میں جو غلاموں اور کنیزوں والا سسٹم یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں میں نے مسئلہ 155 کے شروع میں بھی اس چپٹر کو گلوز کر دیا تھا کہ آپ لوگ یہ کتاب خود پڑھ لیں اور مولانا مدودی نے وہ کتاب اس وقت لکھی تھی جب ان کی عمر بائیس سال تھی اور اس کتاب کے اوپر تقریز لگائی تھی ڈاکٹر اقبال نے اور انہیں کہا تھا یہ شخص امت کو لیڈ کرے گا میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے دو احسانات سب کونٹینٹ کے مسلمانوں کے اوپر نمبر ون محمد علی جناب کو خط لکھ کے یہاں پہ مغوانا اور دوسرا مولانا مدودی کو انڈیا سے اس وقت تو کمبائنڈ تھا انڈیا سے خط لکھ کر بلوایا اور یہ منصورے والی جو جگہ ہے یہ ساری ڈاکٹر اقبال نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے مولانا مدودی کو جہاں پہ آج جماعت اسلامی کا مرکز ہے ہاں جی آپ کو یہ بات ہی نہیں پتا میرے بھائیو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے یہ ڈاکٹر اقبال کا احسان ہے اس پاکستانی نیشن کے اوپر یہ منصورہ والی ساری جگہ مولانا مدودی کو بلوایا بلکہ انہوں نے یونیسٹی میں خط لکھا کہ ہمیں کوئی ایک سکولر چاہیے جو یہاں پر ہمیں تعلیم دے آکر ٹرو ریلیجن کی انہوں نے کہا جی آپ کے پاس وہ سکولر ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے مولانا مدودی تو ان کو آپ بلائیں در اور پھر ظاہر ہے اس وقت پھر ڈاکٹر اقبال نے فورس ہی کر لیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا اور آپ دیکھ لیں کیا امت کو یعنی عرب و عجم میں اس وقت انٹرنیشن لیول کے اوپر اگر کوئی سکولر موڈرن ایج میں ہے تو وہ مولانا مدودی ہے عرب کے اندر عجم کے اندر الامام انہیں کہا جاتا ہے عرب کے لوگ کہتے ہیں آپ مصر میں چلے جائیں آپ ٹرکی میں چلے جائیں آپ لبیہ میں چلے جائیں فلسطین میں چلے جائیں آپ قویت میں چلے جائیں آپ سعودیہ میں چلے جائیں لوگ ان کا رگارڈ کرتے ہیں اور یہ جو ان کی کتاب تھی الخلافہ والملک جو اردو میں لکھی خلافت و ملوکیت اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا ریولوشنی بک ہے یہ الجزائر کے اندر جتنی ریولوشن آئی جب مصر کے اندر آئی یہ سب کے سب پیچھے جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو وہی ہے الخلافہ والملک خلافت و ملوکیت تو یہ بہت بڑی ان کی خدمت تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کے دو احسان ہیں اس امت کے اوپر نمبر ایک محمد علی جنہ کام شروع کیا تو ان کی کتاب ہے الجہاد فل اسلام بائیس سال کی عمر میں لکھی اس کے اوپر تقریز ڈاکٹر اقبال کی لگی ہوئی ہے آج بھی وہ چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے فور سی کیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا تو اس میں یہ اسلام کے اوائل میں جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام و عمردوان کو مسلط فرما دیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر کتال کی شکل میں اور جو اسلام پر اتراز کیا جاتا تھا کہ یہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے تین بریازموں تاکہ اس کی حکومت چند سالوں میں اس لیے پہنچی کہ خلفہ راجدین نے جو ہے وہ دعویٰ بول دیا پرشین اور رومن امپائر کے اوپر تو اس کو پورے کا پورا جسٹیفائی کیا ہے تو کافی حد تک میں نے کچھ چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں مسئلہ نمبر ایٹی فائیو میں قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی اگلی امتوں میں انبیاء کو جو موجزہ دیا جاتا تھا وہ فیزیکل فینامین آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجبل فارم میں ہوتا تھا عیسی علیہ السلام کو مرد زندہ کرنے کا مرزہ موسی علیہ السلام کو آسا کا مرزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کیلئے مرزہ دیا تو وہ مرزہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس کو ہم آج بھی پیش کر سکے کیونکہ قیامت تک آپ کی نبوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن وہ مرزہ دیا گیا یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا اصل مرزہ یہ ہے قرآن اور دوسری آپ کی خصوصیت ہے کہ اگلے انبیاء کا انکار جب کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا کفار کے اوپر ہمارے نبی کے کیس میں بھی عذاب آیا لیکن اس شکل میں نہیں آیا کہ کوئی آسمان سے چنگھار آئی ہو سمندر میں غرق کر دیا گیا ہو پتھروں کی بارش ہو نہیں ہماری امت میں سورہ الطوبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کروایا سورة الانفال کے اندر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے ان کفار کو یعنی اس دفعہ یہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیفرنٹ ہوئی کہ صحابہ اکرام کے کتال کے ذریعے بیسیکلی جو ہے کفار کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا گیا یہ تلوار کا جو نازل ہونا تھا پرشن اور رومن امپائر کے اوپر بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب استثال تھا پانچ سال پہلے اپنی وفات صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ دیئے تھے ان تمام بادشاہوں کو اور وہ یہ غیر معمولی چینج عرب کی سرزنین میں دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ آتا ہے اس وقت رومن امپائر کے ہیڈ نے خط لکھ دیا تھا کہ تمہارے صاحب نے تو تمہیں چھوڑ دیئے تمہارے پاس آ جاؤ اس سے آپ اندھا لگے ہیں کہ انہوں نے اس دور کے اندر بھی کتنا کلوزلی وہ واج کر رہے تھے اس ریولوشن کو ان کو پتا تھا ہی کہ غیر معمولی معاملات ہونے والے ہیں تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ پوری حکمت تھی مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے اندر میں نے اس کو الحمدللہ بیان کیا ہے تو یہ میرے بھائیوں پوری کے پوری قرآن کی ایک ظاہر ہے کہ ڈاکٹرائن ہے اس کو ہر اینگل سے سمجھنا ضروری ہے تو پھر یہ معاملات کلیر ہوتے ہیں تو یہ غلاموں اور لونڈیوں کا سسٹم اس کے اوپر میرے علم کی حد تک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ مولا مدودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام وہ ضرور پڑے اور ظاہر ہے کہ یہ عام علماء کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی کہ وہ اس لیول کے اوپر گفتو کرتے اور اسلام کے خلاف جو اس قسم کے حملے ہو رہے تھے ان کا مقابلہ کرتے اسی طریقے سے سود کے اوپر کتاب مولا مدودی نے اس وقت لکھی جب ہمارے علماء کو بینگنگ سسٹم کا پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے پورا چٹا بٹا کھول دیئے کہ سود اس کتاب کے نام ہی سود ہے اور میں نے اس کتاب کا بھی ڈیٹیل تعرف اس میں کروایا تھا مثلا نمبر نینٹی فائی بی کے اندر یہ کرنسی نوٹ کا فتنہ کس طریقے سے اور گولڈ کو کس طریقے سے امریکہ نے ہتھیایا اور یہ یہودیوں والا جو سسٹم جو ہے بینگنگ سٹارٹ ہوا باری یہ الیک سے ٹاپک ہے تو آپ کتاب دیکھ لیجیے الجہاد فی الاسلام مولا مدودی رحمہ اللہ کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی غلام مقاتبت کرنا چاہے لکھت پڑت کرنا چاہے کہ ہم اتنی رقم آپ کو دیں گے آپ ہمیں ازاد کر دو تو تم ان کو ازاد کر دو ان کے ساتھ مقاتبت کر لو اور وَآتُوهُم مِمْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم اور تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے تم خود سے بھی تو کچھ ان کو دے دیا کرو وَلَا تُكْرِهُو فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَوَائِ اِنْ عَرَدْنَا تَحَسُّنَا اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو اگر وہ خود ہی نیک رہنا چاہتی ہیں یعنی اس وقت لوگوں نے جو لونڈیاں ہیں ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا ان کو اس طریقے سے سیکچولی بلیک میل کیا جاتا تھا اور یہ جو آج تک جو اس طرح کے محاملات چل رہے ہیں وہ کرائے کے اوپر انہوں نے ان عورتوں کو استعمال کرتے تھے ان سے بدکاری کروایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ان کے ساتھ کام نہ کرو لطب تغو عرد الحیاتِ دنیا تاکہ تم دنیا کا مال اس بدکاری کے عوض کماؤ حرام مال وَمَنْ يُكْرِهِهُنَّا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور جو کوئی عصمت فروشی کے اوپر کسی عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی کنیز ہے اس بنیاد کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں غفور رحیم ہوگا جو بچاریاں مجبور ہیں لیکن ان کو نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑے گا جنہوں نے یہ زبردستی معاملات ان کے ساتھ کیے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف اتاری ہیں روشن آیات وَمَثَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اس میں ہم نے بعض ان لوگوں کے حلال بیان کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں مثال کے طور پر وَمَوْعِضَتَلْ لِلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن واز ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے جو ڈر جائیں ڈرنے والوں کے لیے یہ متقی سے مطلب کوئی داڑی پگڑی نمازیں نہیں ہیں قرآن کا سٹارٹ بھی اس سے ہوتا ہے حُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے وہ حُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ پیش کر کے اور پھر کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں کا دامن تھامنا چاہیے کیونکہ یہ ہدایت صرف بزرگ حاصل کر سکتے ہیں بھئی اگر کوئی پہلے ہی نیک ہے تو وہ ہدایت حاصل کر رہا ہے تو یہ کونس اکمال ہے اور یہ بھول جاتے ہیں قرآن حکیم میں تو یہ بھی تو آیت ہے حُدَلْ لِلْنَاس وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانَ یہ کتاب جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے باقی پڑھن گے گمراہ ہو جانگے یہ اس میں ریزلڈ کار رہے ہوتے ہیں حُدَلْ لِلْنَاس پھر کدھر گیا وہاں حُدَلْ لِلْمُسْلِمِين بھی نہیں آیا حُدَلْ لِلْنَاس یہ حُدَلْ لِلْمُتَّقِين کا مطلب ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے مراد جو یہ بندہ ایسا بندہ جو فیزیکل فینامین آف نیچر کو ان تمام چیزوں کو ابزرف کر کے اس زلڈ پر پہنچ جائے کہ اس کائنات کو کسی خدا نے بنایا ہے اور وہ خدا جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے تو وہ شخص تو ڈر جائے گا کہ میں فوراً اس خدا کی پناہ میں آ جاؤں ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خُلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا تو یہ جو اس قسم کا بندہ ہوگا جو غور و تفکر کرے گا وہ ڈر جائے گا کہ یار جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ جو ڈر ہے اس کو اللہ کی طرف لے آئے گا یہ ہے اُدَلِّ الْمُتَّقِين ڈر جانے والوں کے لئے جس میں سے پنجابی کہنے ہیں اکل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو ذرا سے بھی اکل ہے نا تو وہ سوچ میں پڑھ دے گا بھائی میری تو ایسی کی تیسی پھر جانی ہے اگر میں نے گوڈ کو ریسپانس نہ کیا اور جو بچارہ جس کو اکل نہیں ہے وہ کہہ رہا جی کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمد سے عزیب بندہ پتر کوئی نہیں بڑھنا جو کچھ بھی ہے نہ نماز پڑھیں گے نیک کام کریں گے ٹھگ والا معاملہ کریں گے فرادی ہیں بے نمازی ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے اللہ اس طرح ہی قبول کر رہا سیدھے صدہ کو نہیں ہو نا اینجی قبول کر لیں سانو تو یہ جن کو اکل نہیں ہے نا تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جن کو اکل ہے نا میرے بھائیو تو وہ جامعہ ترمزی میں سیدیس ہے سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ رہم علیہ السلام جب کبھی بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جائے کرتی تو لوگ پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے اس وقت بھی آپ روتے ہیں لیکن اس طرح کی رکت نہیں ہوتی جو قبر کو دیکھ کے آپ کی حالت ہو جاتی ہے تو سیدنا عثمان نے کہا کہ یہ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل صحیح گزر گئی اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جس کی یہ منزل پھس گئی اگلی منزلیں اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم انی عوض بکا من عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین ثم آمین یہ بڑا نازم معاملہ ہے میرے بھائیو تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے تو ان کو تو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ حضرت ترہ وار تھے تو انہوں جنت کی بشارت انہوں نہیں تھا انہوں یقین نہیں آیا اللہ تھے نبی تھے ان کو پتا تھا کہ اکل نہ ہوئے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچہ ہی سوچہ یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا حسان نہیں ہے تو جن کو گھرنٹی ملی ہوئی تھی ان کی تو آپ حالت دیکھ لیں اور جن کو کچھ میں نہیں ملا ہوا ان کی آپ بے فکری دیکھ لیں اور وہ کہتے ہیں اللہ ترہ بڑا غفور رہی میں معاف کر دے گا یعنی یہ بات عزت عثمان کو بھی وہ سمجھاتے اس زمانے میں ہوتے تو یہ کوئی معاملہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باغی بندے بنیں اور پھر اس کی رحمت پر امید رکھیں رحمت کی تو ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے عمل ناقص ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داغل نہیں ہوگا صحابہ نے جرد کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے دھاپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے عمال کی بنیاد پر تو رحمت اور عمال دونوں پیلل میں ہیں جس طریقے سے کسان بیج بوئے گا رحمت کی بارش ہوگی پھر فصل لکھ لے گی صرف بارش سے بھی فصل کوئی نہیں نکلنی صرف بیج بونے سے بھی نہیں نکلنی یہ دونوں چیزیں پیللل میں ہوگی یہ بالکل خلط موقف اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن میں مجھے کوئی ایک آیت دکھا دے ایسی کہ کوئی انسان اللہ کا باغی ہو اور وہ اسی طریقے سے بغاوت کی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ماف کر دوں گا پورے قرآن میں جب کبھی بھی مافی کا ذکر آیا اللہ کی رحمت کی آیات کا میرا چیلنج ہے مسئلہ نمبر میرا 18 ریکارڈڈ موجود ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے بتایا جتنی بھی آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ توبہ کرو اس کے بعد اپنی اصلاح کرو پھر اللہ کو غفور رہیم پاؤ گے اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیت ہو جائیں قرآن میں تو کہیں پہ یہ کیٹاگوریکلی منشن نہیں ہوا کہ جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ بخش دے گا نہیں توبہ کرو بخشے گا اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرو توبہ والی صحیح توبہ ایمی اور ڈنگٹ پاؤ توبہ نہیں توبہ کی تسبیح نہیں واقعی کوئی ڈسین کریں اللہ کے لیے کہ میں نے اب اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں واز ہے اس کتاب کے اندر ڈر جانے والوں کے لیے اب میرے بھائیوں اگلی آیت بڑی اہم ہے سورہ ان نور کی آیت نمبر 35 اور اسی میں وہ ان نور لفظ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت نور ہے اور اس میں مشکات اور المصابیح کا ذکر بھی آئے گا اور اسی سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس انسائیکلو پی ڈی آف حدیث جو بک ہے مشکات المصابیح کا نام جس پہ میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابیح کا مکمل تعرف اور یہ تین فائلز جو ہیں تینوں جلدیں پی ڈی ایف کی فارم میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہیں 18-18 ایم بی کی تین فائلز شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ کم مسکم تیرہ اہل سنت کی کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے بڑی انٹیلیکچل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے کسی کے پاس کتب ستہ نہ بھی ہو مشکات ہو تو انسائیکلو پی ڈی آف حدیث اس کے پاس موجود ہیں اور اس کی قیمت پاکستانی پندرہ سو رپے ہیں پندرہ ڈالر آپ کہہ لیں کوئی زیادہ نہیں ہے اور مفت میں ہم نے اس کا پی ڈی آف رکھا ہوا ہے اور اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز ہیں الہسنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں اور مسئلہ نمبر ایک سو بیارہ بھی دیکھ لیں مشکات المسابیح کا مکمل تعرف یہ مشکات کا لفظ سورت النور آیت نمبر تھرٹی فائیب میں آئے گا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کا ذکر کر دوں یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کی چند مشکل آیات میں سے ہے ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر ایک نے اپنا رزل نکالنے کی کوشش کی اور بعض لوگ اپنی مرضی کا رزل نکال کر خود گمراہ ہوئے قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا انہوں نے اپنا لکمہ جو ہے وہ قرآن کے موں میں ڈالنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کو جو خود فاسق ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کتاب میں دیوئی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے بوسوں کو گمراہ بھی کرتا ہے لیکن یہ مراد یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے تو وہ پکا کافر ہے اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یہ کانٹیکسٹ اس صورت البقرہ کی آیت کا یہ ہے کہ وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے اس میں مکھی اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر دیئے ہیں سات گھنٹے کی گفتگو تین نشستوں میں مسئلہ نمبر ایک سو چار اے بی سی قرآن حکیم سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر میں نے ڈسکس کی ہے میری سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک یہ ایفرٹ ہے مسئلہ تقدیر کا یہ والا لیکچر اور بخاری و مسلم کی تقدیر پر جتنی حدیث ہیں میں نے اس کو کور کیا ہے اس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل مسکورٹ کرتے ہیں وہ کافر مزاگ اڑاتے تھے یہ اللہ کی کتاب میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں مچھر کی مثالیں یہ کیوں دی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تانہ دیا ہے ٹانٹ کیا ہے کہ یہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس کی وجہ سے قرآن حکیم سے تم تو پہلے ہی متنفر ہو اور قرآن کا مزاگ اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ درماتا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق جو گمراہ ہونا چاہیں اللہ نہیں گمراہ کرتا جو خود ہونا چاہتا ہے دل بھی مانتے ہیں اجدہ ٹیر اللہ تو کہتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے قرآن ہے ہی سرابہ ہدایت ہے یہ لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے اس کے اندر اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے خدلل متقین ہے ٹر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے جس کو ذرا سا یہ بھی تصور آ گیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور ٹر گیا اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے اور جو نہیں ٹرنا چاہتا وہ ابو جحل ہوگا آپ دیکھ لیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی ابو الحکم سے ابو جحل بن گیا اور جو ڈرنے والا یہ غلام زادہ تھا سیدنا بلال اللہ نے ان کو ہدایت دے دی سیدنا عمار ابن یاسر ان کے والد یاسر ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہدہ میں سے ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دے دی غلاموں کو ہدایت مل گی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو خود یعنی اس کائنات کی سب سے الیڈ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے جو چاہے گا اسے ملے گی جو نہیں چاہے گا اس کے لئے پھر اس کتاب میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے تو یہ اپنی مردی سے پھر وہ مثالیں دیتے ہیں جی دیکھیں سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہودی علماء کی مثال ہے کہ جیسے گدے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں تو کہتے ہیں دیکھیں جی کتابوں کے اندر دین نہیں ہے بزرگوں کے پاس بیٹھے حالانکہ یہ جو علماء کی جو مثال دی گئی ہے یہ آپ لوگوں کی مثال ہے کہ جس طرح گدے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدہ کتاب تو نہیں پڑھ سکتا تو اس کتاب سے کیسے فیض حاصل کرے گا کر سکتا تو یہ علماء ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء یہ بالکل انہی گدوں کی مثال ہیں کہ کتابیں ان کی شوکیسوں میں پڑھی ہوئی ہیں درازوں میں پڑھی ہوئی ہیں لیبریو میں پڑھی ہوئی ہیں لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے اپنی سامنے آرڈینس کو بتاتے نہیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے اصل میں گدے کہ اس سے فیض نہیں حاصل کر لیں کتابیں تو پڑھی شوکیس میں جس طریقے سے گدے پر کتابیں لاد دینا وہ اس سے کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتا اسی طریقے سے وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں بخاری مسلم سجی پڑھی ہیں وہ خود نہ پڑھ رہے ہیں نہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس میں کیا لکھیں وہ اصل میں گدے کی مثال جو بچارے کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کی طرح بلا رہے ہیں وہ گدے کی مثال کیسے ہو گئے گدہ تو کتاب پڑھ نہیں سکتا جو بچارہ پڑھ کے بتا رہا ہے دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے اس میں عمل کر کے اپنی ہدایت کا سبب کرو ان مولویوں کے چنگل سے بچو ہمارے جیسے لوگ جو دائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ گدے کی مثال ہے اور گدے کی مثال دو آپ لوگ ہیں خود سے نکالے ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں یو دلو بھی کثیر ہوں یا حدی بھی کثیرہ قرآن پڑھ کے لوگ ادایت باتیں اوہ بھئی اللہ اللہ ہمارا جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ ہوگا گندگی کے ڈھیر کے اوپر جب بارش پڑے گی تو تافن پھیلے گا بارش کا کیا قصور اور کوئی نرم مٹی ہے اس میں پانی پڑے گا اس میں سے پھول نکلیں گے پھل نکلیں گے پارش تو ایک ہی ہے تو جس کے اندر خود گندگی موجود ہے نا وہ گمراہ ہوگا باقی جو صاف ہونا چاہے تو اس کے دل میں بھی اگر گندگی ہے نا صاف ہونا چاہے تو اللہ تعالی وَشِفَاُوا لِمَا فِي صُدُور اللہ نے اسے کہا ہے دل کے بیماریوں کی یہ شفاء ہے اس کتاب کے اندر اس لئے میں نے مسئلہ نمبر ون نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوتِ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رسج پیپر نمبر فور بھی ہے اور مسئلہ نمبر ون ہے ہی اسی ٹاپک کے اوپر ہے جس سے میں نے قرآن حکیم سے پچاس آیات کبر کی ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہماری ٹیکسٹ بک صرف یہ قرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بکس ہیں تو بات کہاں سے کہاں نکل گی کیونکہ یہ آیت بڑی کرٹیکل تھی میں انصاف کا تقاضی ہے کہ تھوڑا سے پہلے ذہن بناوں کہ اس سے لوگوں نے غلط وعدت الوجود کے اور انسان اور خدا ایک ہی ہے اس قسم کے ریزنڈ نکالے ہیں یہ بالکل ڈیفرنڈ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آلیڈی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی ون نورم من نور اللہ او دہ بھی آغاز نور تو ہی ہو رہا ہے آیت نور سورہ ان نور آیت نمبر تھرٹی فائن نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام یہ تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اہل السنت پاک ڈاٹ کام پہ الحمدللہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے اسماع صفات کے اوپر جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کے حوالے سے جو معاملات پروپیگیٹ کیے گئے ہیں اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاکی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورِ ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگائے گے میں نے ان کی بھی سب کے سب چیزوں کا رد کیا ہے اس کے اندر مثلا نمبر فورٹی ون آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف اس آیت کو کور کروں گا سورہ النور آیت نمبر تھرٹی فائیو اللہ نور السماوات والارض اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین یہ بات ہو رہی ہے محاورتا کہ زمین و آسمان کی روحِ روان ان زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات آباد ہیں یہ تمام فیزیکل فینامینا آف نیچر کے پیچھے ایک گارڈ ہے اور اس میں میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے ایک مسئلہ نمبر 128 مزہ آجائے گا آپ کو وہ لیکچر دیکھیں گارڈ is the only and alone creator of this universe سائنٹیفی فیکٹس کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا creator ایک ہی ہے اس ایک ہی نے یہ سارے معاملات بنائے ہیں اور نہ صرف بنائے ہیں بلکہ چلا رہا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی یہ سب کی سب چیزیں اس کی وجہ سے آئم ہیں مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاح اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کیسی فیہا مصباح جس میں ایک اندیل روشن ہے ایک چراغ روشن ہے یہ مشکات المصابیح اس کا نام بھی یہی ہے المصابیح السنہ امام بغوی نے لکھی تھی پھر تقریباً دو سو سال کے بعد امام ولی الدن تبریزی نے وہ ریفرنسز دیکھ کے اس کا نام پھر مشکات المصابیح رکھ دیا کیونکہ امام بغوی نے مشکات المصابیح میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مسابیح سننہ اس میں صرف انہوں نے کا سنت کے چراغ ان کے ریفرنسز نہیں دیئے تھے کہ میں نے حدیثیں بخاری سے لی ہیں یا مسلم سے لی ہیں صرف انہوں نے رابیوں کے نام لکھ کر تو احادیث لکھ دی تھی امام ولی الدن تبریزی نے پھر ان احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈے کہ یہ حدیث بخاری سے لی مسلم سے تو پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا مشکات المصابیح کہ میں نے وہ سنت کے جو چراغ تھے ان کو تاکچوں میں رکھ دیا ہے یہ بخاری کے تاکچے سے نکلا ہے یہ مسلم کے یہ ودعوت کے یہ تیرمزی کے یہ مشکات المصابیح کس لیے اس کا نام رکھا گیا مسئل نمبر 111 بی میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل مشکات المصابیح کا مکمل تعرف تو وہ ایک اس نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے شیشے کے فانوس کے اندر اب بھی گاؤں ایریا میں وہ لالٹینیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ہوا سے روکنے کے لیے شیشے کا یہ شیشہ جو ایک قبلز مسیح ہے یہ نہ سمجھے گا کہ وہ آج کی جات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ استعمال فرماتے تھے شیشے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالیاں بھی استعمال فرمائی ہیں پانی پینے کے لیے شیشے کے گلاس میں پانی پینا سنت ہے یہ کوئی لقشریہ چیز نہیں ہے سنت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس کی مثال ایک شیشے کا فانوس جس کے اندر وہ کندیر روشن ہے وہ چراغ روشن ہے اور وہ جو فانوس روشن ہوا ہوا ہے وہ چراغ اس کی مثال ایک موتی کسی ہے جو چمک رہا ہے یعنی گپ اندھیرے کے اندر دور اگر کوئی اس طرح کا چراغ روشن ہو تو وہ ایک موتی کی ماند نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ وہ چراغ کیسا ہے یو قدو من شجرت مبارکت مبارکت زیتون اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل کے ساتھ یعنی سب سے الیٹ تیل سمجھے آج بھی دنیا میں سب سے مہنگا تیل زیتون ہی ہے اس وقت یہ چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن امیل لوگ استعمال کرتے تھے غریب لوگ تو بچارے سرسون کا اور باقی تیل ظاہر ہے زیتون کا تیل تو وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے ابھی اتنا مہنگ ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس زمانے میں کون افورڈ کرتا ہوگا تو یہ مٹی کا تیل تو نہیں ہوا کرتا تھا یہ مٹی کا تیل تو ہے آج سے تقریباً تین سو سال پہلے ڈسکور ہوا ہے ستنہ سو اٹالیس عیسوی میں پہلا تیل کا کون امریکہ کی جو ریاست تھی پنسلوینیا اس میں یہ دریافت ہوا تھا ستنہ سو اٹالیس آج جو ہے وہ چوبیس دسمبر دوہزار سولہ ہیں تو آپ دیکھ لیں ستنہ سو اٹالیس کتنی پرانی بات ہے تین سو سال بھی نہیں مکمل ہوئے تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں اتنا بڑا خزانہ ہے پٹرول کی شکل میں ڈیزل کی شکل میں یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں نکلی ہیں تو اس وقت مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا اس وقت جو چراغ روشن کیا جاتے تھے کھانے والے تیل سے ہی روشن ہوتے تھے اسی لیے اس وقت چوہ جو ہے وہ بطی لے جایا کرتے تھے کیونکہ وہ کھانے والا تیل جو ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا آپ ذرا پٹرول یا یہ رکھیں تو چوہ تو دور سے ہی بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کے کیونکہ چوہ کے لیے کوئی ٹریکشن ہی نہیں پٹرول میں اور مٹی کے تیل میں تو اسی لیے بخاری مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر جل گیا تھا مکمل طور پر اور اس گھر کے رہنے والے بھی جل گئے تھے کہ وہ اسی طریقے سے چوہ نے وہ بتی چرانے کوشش کی تو ان کے اس خیمے کو آگ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وسیعت فرمائی اور یہ وسیعت آج تک ہے آج کل بھی یہ جو مارے جو گیس کے ہیٹر ہیں ان کو بجا کے سونا چاہیے یہ اسی کے پر ہی آپ گیس کریں گے آج کے دور کے اعتبار سے فالتو لائٹس ویسے بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے تو زیتون کے تیل سے اسے روشن کیا گیا ہو لا شرقیت ولا غربیہ اور وہ درخت ایسا ہو اس ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی کیا مطلب یعنی اگر وہ درخت کسی ایسے جھنڈ میں ہے کہ جھنڈ کا ڈومیننٹ حصہ مغرب کی جانب ہے تو جب مشرق سے سورج نکلے گا اس وقت تو اسے پوری دھو ملے گی لیکن جو جو مغرب کی طرف سورج جائے گا تو اس کے اوپر باقی درختوں کا سایہ پڑے گا تو دھوپ مکمل وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا فوٹو سنتیسز اس طریقے سے ہو کر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ معاملہ زیت علیف والا عمل تو ایسے درخت کو پھر کہا جائے گا یہ صرف شرقی درخت ہے یعنی جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو وہ زوال کے وقت سے آگے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے دھوپ نہیں پڑتی ہے چھاؤن والی دھوپ پڑتی ہے اور مغربی درخت کونسا ہوگا جس کے جھونڈ مشرق کی جانب ہو جب غروب کی طرف سورج جا رہا ہو اس وقت اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو دیکھ لو پوری سائنس ہے مولوین مبچہ رہے ہیں انہوں سائنس کی دور سمجھانی پھوے گی تو قرآن جیڑی ہے نا اے قرآن ایسا ہے بڑا انٹلیکچول لیول چاہید ہے یہ ساری کے ساری چیزوں کو فیزیکل فنومن آف نیچر کو بھی سمجھ رہا ہے تو ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو یعنی اکیلہ کہیں پر اونچی جگہ پر وہ درخت لگا ہوا ہے اور صبح سورج نکلنے سے غروب ہونے تک مسلسل سورج کی روشنی وہ ابزاب کرتا ہے اس درخت کا جو تیل ہوتا تھا نا وہ سب سے بہترین تیل ہوتا تھا اس کی کوالٹی سب سے آلہ کوالٹی ہوا کرتی تھی تو ایسے درخت کے تیل سے جس چراغ کو روشن کیا گیا ہو یکادو زیتوہا یوضی اور وہ تیل اس کا اس قسم کا ہے اس سے روشن کیا گیا ہے کہ وہ قریب ہے بھٹکنے وہ بھٹک جانے کے قریب ہے کہ اس کے قریب بھی دیا سلائی لے کے ہیں تو فوراں آگے پکڑ کے وہ آگ کو پکڑ لے جاری اتنا پیور تیل ہے ولو لم تمسس ہو نار اگرچہ اسے نار یعنی آگ نہ بھی چھوئے تو خود لپک کے اس کو پکڑ لے اس کی ابھی فیزیکل فارم جو ہے یہ پیٹرول ہے اس کو ہم اپنی جو انجینری کی لینگویج میں کہتے ہیں ہائیلی والاٹائل فیول والاٹائل ایسا فیول جو بھڑکنے کے لیے تیار ہو یعنی اس کے ویپرز بھی اردگرد پھیلے ہوتے ہیں ایون پٹرول اگر یہاں پہ رکھ دیا جائے نا کسی گلاس کے اندر تو دور یہاں سے بھی اگر آپ آگ سلگائیں گے نا وہ پکڑ لے گا پٹرول اس کو اسی لیے تو پھر آئیسی انجنز بنائے گئے ہیں انٹرنل کمبسچن انجن ان کو کہا جاتا ہے ہماری میکینیکل کی فیلڈ میں کہ انٹرنل کمبسچن ہوتی ہے اس کے اندر باہر تو پٹرول کو جلا گیا سے آپ کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے نہ یہ کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہیئے تھا اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی دھیر کو کوڑے کے دھیر کو آگے لگانے یہ تھوڑا پٹرول چھڑکتے ہیں تو وہ پھر جا کے قریب آگے لگانے لگتے ہیں آگ اب یہ درہ آدمی ہوتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے اس قسم کی آپ دیکھیں کتری ویڈیوز یوڈیوب کے پر رکھی ہوئی ہیں تو پٹرول کے ساتھ یہ رسک نہیں لیا جا سکتا ہائیلی وولاٹائل ہوتا ہے تو اللہ تعلماتہ ہے وہ ایسا زیتون کا تیل ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود ہی جل اٹھے آگ کے پہنچنے سے پہلے اس قسم کا وہ بہترین تیل ہے نور پر نور روشنی پر روشنی اب وہ اس کی جو دوسرا پورشن ہے وہ اس کو کلیر کرے گا یہد اللہ لنوری ہی من یشا اللہ تعالی اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَال اور اللہ تعالی بیان فرماتا ہے مثالیں لناس لوگوں کے لئے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ آیت نمبر 35 مکمل ہوئی بیسیکلی اللہ تعالی یہ اللہ کے نور کی مثال ہے اور اللہ تعالی اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی عطا فرماتا ہے نورن علی نور کیا ہے وہ اب اس کو سمجھ لیجی آپ یہ بیسیکلی اللہ تعالی نے نور ہدایت کی مثال انسان کے جو دل کو ایز این انسٹرومنٹ آف ہدایت رکھا ہے اور اگر آپ یہ انسان کے جسم کو بھی دیکھیں یہ بھی تاکچے کی مثال ہے اور اس میں ایک چراغ روشن ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت حاصل کرنے والا ہے تو اللہ تعالی کے جو نور کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید رکھ دی ہوئی ہے کسی تک نبی کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی اسے فیزیکل فینامینا آف نیچر کی ابزرویشن کے بعد یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا ورنہ ان کو کس نے پیدا کیا مجھے میری مرضی کے بغیر کسی کریٹر نے بنایا ہے اس ریزلٹ تک انسان پہنچ جاتا ہے اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ امبیاء اکرام عنی مسلم کی تعلیمات کے بغیر بھی انسان بیسک لیول کی ہدایت تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کو وہ جانتا کہا وہ آلہ درجے کی ہدایت تک پہنچانے کے لیے پھر وحی کی ضرورت ہوتی ہے وحی بھی نور ہے اور یہ ہماری انسٹنٹ میں نور توحید مجود ہے جب وحی کا نور اس کے قریب آتا ہے تو نورن علا نور ہو جاتا ہے تو یہ اندر کے جو تار ہے نا وہ چھڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے نورن علا نور اندر یہ قلب روشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرورٹڈ نہیں منایا اور جیسے ہی نبی کی تعلیمات پہنچتی ہیں کسی ایسے شخص تک جس کا ضمیر ابھی پرورٹڈ نہیں ہوتا وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس حق بات کو قبول کر لیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو بہت جلدی اسلام قبول کر لیا سیدنا علی تھے سیدنا زید بن حارسہ سیدنا ختیجہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اور سیدنا عمر کو دیکھیں چھ سال لگ گئے بات سمجھنے میں تو اگر کسی کی نیچر پرورٹڈ بھی ہوئی ہوئی ہے کچھ عرصہ لگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا اگر وہ ہدایت کا طالب ہوگا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھتے اور سنتے ہی فورا حق بات کو قبول کر لیتے ہیں اتنے زلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی جو چاہے اس کو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دونوں مانے بے ایک وقت درست ہیں کیونکہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں ادایت دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میرا کام ہے میں خود ادایت دوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں دنیا میں اگر کوئی شخص کسی شخص کو تلاش کرنا شروع کر دے اور اس شخص کی خواہش بھی ہو کہ لوگ میرے تک پہنچیں اور جب اس کو کوئی بتائے کہ فلاں بندہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے تو وہ خود اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور جو اللہ کی تلاش میں نکلے اللہ کے تو علمیں ہر چیز ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بازو نہیں پکڑے گا ضرور پکڑے گا جو اس کی طرف ارادہ کرے گا جب دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ بھی کہتا ہے جی مجھے فورم بتا چلے وہ موبائل کے ذریعے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ بندہ میرے تک پہنچ جائے یہ اتنی دور سے بچا رہا ہے انسان رگارڈ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کا تو اللہ نہیں کرتا اللہ تو قدر شناس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت دے گا اس کے دل میں نور توحید روشن ہے فیزیکل فینومن آف نیچر کو ابزرب کرنے کے بعد پھر نبی کی تعلیمات آئیں گی نورن علا نور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ و یدرب اللہ الامثال لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے مثالیں للناس واللہ بکل شئید علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے فی بیوتن آذین اللہ ان ترفع ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُ اور اس میں اسی کا نام ذکر کیا جائے یعنی ان گھروں سے مراد مساجد ڈومینٹ جگہ کے اوپر مسجدیں بنائی جائیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ مسجد ڈومینٹ جگہ پر ہونی چاہیے جہاں بھی مسلمان آبادی ہے کسی ایک ڈومینٹ جگہ کے اوپر مسجد موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ آ کر وہاں پر عبادت کریں اور ہمارے اسلام آباد میں تو جتنے بھی سیکٹر کے مرکز ہیں سینٹر جو ہیں ان کو وہ مرکز کہتے ہیں ایف ٹین مرکز ایف لیون مرکز جی ٹین مرکز تو مراکز کے اندر بقیدہ ڈومینٹ جگہ کے اوپر مسجدیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ جگہ دی گئی ہیں ایسی جگہ کے اوپر مسجدیں ہونی چاہیے جہاں پر لوگ پہنچ سکے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو یسبح لہو فیہا بالغدوی والآصال اور اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام یہ مسجدیں جو ہیں وہ ڈومینٹ جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ اللہ کا ذکر صبح و شام کیا جائے اچھا اب یہ مسجدیں جو ہیں یہ لگ سے ایک ٹاپک ہے میں اب اس کی اوپر بھی بولوں تو دو گھنٹے چاہیے کہاں اس کا مساجد کی احکامات کے اوپر کہ کس جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے مسجد کا کیا حکم ہے مسجد کی صفائی ستھرائی کا کیا خیال ہے کن لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے کن کو اجازت نہیں ہے پھر مسجد کی آرائش کتنی حد تک ہو سکتی ہے کون سی چیز وضور خرچی ہے مسجد میں گمشدگی کا علام نہیں ہو سکتا مسافر مسجد کے اندر رکھ سکتا ہے اور کوئی بھی شخص دین کی تعلیم مسجد میں بغیر امام کی اجازت کے دے سکتا ہے یہ لوگوں نے خود سے مسئلے گھڑ لیے ہوئے ہیں کہ جی امام مسجد کی اجازت کے بغیر کسی کو درس دینے کی اجازت نہیں ہے امام مسجد نہ آپ دینے صحیح کال دستہ ہے نہ کسی دستہ اور کب سے کیوں ہیں مسجدوں کے اوپر یہ اب ایک الگ سے ٹاپک ہے مسجد میں جانے کی دعا مسجد سے نکلنے کی دعا یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے میں اس کے اوپر بول سکتا تھا لیکن اس سے زیادہ ضروری ٹاپکس ہیں جن کے اوپر گفتو کرنا ضروری ہے میں آپ کو اوپر مشورہ دیتا ہوں پھر یہ دیکھ لیئے آپ کو ہم نے جو یہ سونا کتاب بتا دیئے مشکات المصابح مشکات المصابح کی پہلی جلد ہی میں چپٹر ہے کتاب السلام اس کے اندر سب باب ہے باب المساجد و موادع السلام یعنی ایسا باب جس میں سجدہ کرنے کی جو جگہیں ہیں یعنی مساجد اور کن جگہوں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے ان کے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ سکسٹی فائیو احادیث ہیں بخاری مسلم ابودعو ترمزین اساہی بن ماجہ کی ساری کلیکٹڈ فارم میں ایک جگہ آپ کو تیرہ کتابیں نہیں کھولنی پڑیں گی مشکات کا یہ چپٹر پڑھ لیں انٹرنیشنل بری کے مطابق سکس ایٹ نائن سے لے کر سیون فائیو تھری تک کل سکسٹی فائیو احادیث ہیں مساجد کے اوپر اور اس کے تمام احکامات کے اوپر الحمدللہ تو یہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں رجالویں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع ان مسجدوں کے اندر ایسے مرد ہیں جوان مرد جو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں کہ ان کو غافل نہیں کرتی نہ تجارت اور نہ خرید و فروغ ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہ دنیا داری والے معاملات دنیا سے کمائی کرنے والے معاملات جو کہ ظاہر ہے دنیا رہنے کے لیے ضرورت ہے یہ مطا یہ چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی کہ وہ اس کے پیچھے جناب جو ہے وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیں یا اپنی جو ہے وہ دکان کے اندر ہی مسلح کونے میں ڈال کے تو نماز پڑھ لیں نہیں مسجدوں میں آنے سے اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی ان کو وَإِقَوْمِ الصَّلَاحِ اور نماز کو قائم کرنے سے وَإِيْتَاعِ الزَّكَاحِ اور زکاة دینے سے نماز کو قائم کرنا ہے ایک تو ہے نماز پڑھنا پھر پریکٹیکلی اسے قائم کرنا یعنی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہی خدا کو چھوڑ کے آگے اور باہر نکل کے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں يَخَافُونَ اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں وہی بات نہ جی اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل نہ ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں اللہ تعالی ہمارے وہ نماز بھی قائم رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہے پھر بھی کیا حالت ہے يَخَافُونَ ڈرتے رہتے ہیں يَوْمَن تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ اس دن کے معاملے میں کہ جس دن دل جو ہیں وہ گھبرائیں گے اُلٹ پلٹ کر دیے جائیں گے والابسار اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یعنی قیامت کا دن اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اِنِّي عَوضُ بِكَ مِنَ الْقَبْرِ وَعَوضُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَبَادِ وَمِنْ شَرِ فِتْنَةِ الْمَسِيْخِ الدِّجَّالِ وَعَوضُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ آمین اللہ اکبر لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُو تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو ان کے بہترین آمال کی وَيَزِيدَهُم مِنْ فَضْلِ اور اپنی فضل سے اور بھی عطا فرمائے یہ بڑی زبردست بات ہے بہترین آمال کی جزا دیں یعنی ان کے کچھ ناقص آمال بھی ہیں ان کی جزا بھی جو انہوں نے کبھی کبھار کوئی بہت اچھے آمال کیے تھے یعنی اگر ایک ہزار فجر کی نمازیں تھیں تو کوئی ان میں سے تین ایسی تھی جو بہت ہی اچھی تھی تو ان بہت اچھی والی نمازوں کے گیسٹ اللہ تعالیٰ باقی نمازوں کی جزا بھی ان کو دیں یہ اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے دے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق اتا فرمانے والا ہے رزق میں اللہ کی ہر نعمت ہے عمر میں برکت مال میں برکت اولاد میں برکت حالات و واقعات فیوریبل ہونا کسی انسان کے لئے یہ سب کی سب چیزیں رزق میں داخل ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُ اب سائملٹینیسٹ کنٹراست آرہا ہے ایمان والوں کا ذکر ہوا ساتھی سائملٹینیسٹ کنٹراست وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِمْ بِقِعَتِينَ يَحْسَبُهُذْ زَمْعَانُمَاءَ ان کے عمال کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جو دور سے ریت کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ پیاسا شخص ہے وہ اس کو پانی لگتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَو یہاں تک کہ جب وہ پانی کے غرص سے اس کے قریب آتا ہے لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَا تو وہاں پر کوئی شہر نہیں پاتا اور کیا پاتا ہے وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے اپنے قریب فَوَفَّاهُ حِسَابَ اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا پورا چکا دے گا مراد یہ کہ اسی امید کے اندر انسان کو موت آ جاتی ہے انسان اپنے عمال کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے دنیا میں جتنے باغی لوگ ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں گے کمائی حرام کی ہوگی اور انہوں نے کوئی ہسپیٹل بھی کھولا ہوا ہوگا اور وہ سمجھ رہے ہوں گے چلو جو کچھ بھی ہے ہم یہ بھی تو کامکاری رہے ہیں ہسپیٹل بھی تو کھولا ہوا ہے چاہے حرام کی کمائی کا چلنجی اللہ کو تو خوش کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک حرام کی کمائی کے مال کے عوض اس طرح کی اسلام کی خدمت کی کوئی عمیت نہیں ہے اللہ تعالی ماتا ہے یہ عمال کی سمجھ نہیں بڑے اچھے ہم نے کیا لیکن کہ عمال کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے ایک پیاسہ ریگستان میں دور سے وہ سراب دیکھتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں چٹیل آپ میدان میں چلے جائیں تو دور سے آپ کو خصوصاً گرمیوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ ہوا اڑتی بھی نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ پانی ہے یہ منظر آپ روڈ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں جو بالکل سیدھی روڈ ہو اس کے اوپر بھی لیکن آپ قریب پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سارا نظروں کا دھوکہ ہوگا اسی طریقے سے حرام کی کمائی سے کیے گئے نیک عمال بھی اللہ کے حضور زیرو سر ملٹیپلائی ہونے والے ہیں اور ان عمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حضور دنیا میں آپ دھوکہ دے سکتے ہیں دنیا میں آپ کو اللہ تعالی اس کے اگنسٹ بہت کچھ عطا بھی فرما دے گا دنیا میں آپ کو مشہوری بھی مل جائے گی مل جاتی ہے نا جی مدر ٹریسا کو انعام مل گیا نا دنیا کے اندر ہیومینٹی کا نوبل پرائز مل گیا نا تو دنیا میں اس کو انعام مل گیا آخرت میں اللہ کے ہاں صرف اسی کی قبولیت ہے جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے عمال سنت کے مطابق ہے اور خالصتاً اللہ کے لئے ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لئے نہیں ہے حرام کی کمائی سے نہیں ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے ان لوگوں کی مثال پھر سراب کی مانت ہے جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے وہ موت کا وقت آ جائے گا اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے وہاں کوئی عمل بھی ان کے پاس نہیں ہوگا زیرو سے ملٹی پلائی واللہ السریع الحساب اور اللہ تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے یا پھر اللہ تعالی فرما رہا ہے ان کی مثال اوک غلومات فی بحر یا پھر جو سمندر کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں ان کی مثال ہے ان کے عامال کس طرح کا اندھیرہ لجی 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 یقشاہ موجم من فوقی موج ایسے گہرے سمندر میں جہاں پر موجوں پر موجیں چھا رہی ہو رات کا وقت ہو ایک اندھیرہ موج پر موج چھا رہی ہو دوسرا اندھیرہ من فوقی صحاب اور پھر اس کے اوپر کالے بادل بھی چھا رہی ہو اس طرح کا جو اندھیرہ ہے سمندر کے اندر ایک تو دور تک کوئی روشنی نہیں رات کا وقت پھر موج پر موج چھا رہی ہے اس کا اندھیرہ پھر اوپر کالے بادل اس کا اندھیرہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ذُلُمَاتُم بَعْدُهَا فَوْقَبَاد اور باز کے اوپر باز کا اندھیرہ چھا رہی ہوا یعنی تہ بتہ بادل اندھیرے کے چھاہے ہوئے ایک اندھیرے پر دوسرا اندھیرہ چھاہے ہوا اس طرح کا اندھیرہ جو ہے اس میں کیا ہو اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ اگر وہ شخص اپنا ہاتھ بار نکالے یوں لَمْ يَكْدْ يَرَوْحَا تو وہ اپنے ہاتھ کو خود بھی نہ دیکھ سکے اس طرح کا اندھیرہ یہ ایون بہت اندھیری رات ہو جب کوئی سٹریٹ لائٹ بھی روشن نہ ہو تو آپ یہ افزرویشن کر سکتے ہیں رات کے وقت بلکہ اپنے کمرے میں افزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا اور پھر سمندر کا اندھیرہ جہاں پر موجوں پر موجے چھاہ رہی ہوں اور وہاں پر پھر کالے بادل بھی ہوں ہاتھ سجائی نہ دے تو اس طرح کا جو اندھیرہ ہے جی اس اندھیرے کی مثال ہے ان کے ان آمال کی مثال کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہونے والی اب وہاں پر ایمان والوں کو کہا گیا تھا نورن علی نور اور یہاں پر کیا کہا گیا ظلماتن بعدها فوقباد اندھیرے پر اندھیرہ چھایا ہوا ومن لم یجعل اللہ لہو نورا اور سچ تو یہ ہے کہ جس کے لئے اللہ نور نہ بنا دے ہدایت کا فما لہو من نور تو پھر اس کے لئے کوئی نور نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لئے گمرائی کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے لئے کوئی ہدایت اس کو نہیں دے سکتا تو یہاں پر یہ ہماری گفتگو الحمدللہ کنکلورڈ ہوئی اگلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم آیت نمبر فورٹی ون سے آنورڈ لے کر چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا